السلام علیکم پاکستان ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ حاشمی کے ساتھ ناظرین پاکستان کی سیاست اور قانونی نکتوں کی پیچیرگیاں اس وقت بلکل پیرلل چل رہی ہیں اور فارمر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا کل اریسٹ نہ ہونا یہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کو ایک بہت بڑے دھچکے کے طور پر یہ محسوس ہوا ہے جتنے بھی سینئر پی ڈی ایم رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی کل سے لے کر آج تک وہ ابھی تک در ان اس عمران خان اریسٹ کیوں نہیں ہو پائے کیونکہ جس طرح خان صاحب نے کل موٹر وے پر جس طریقے سے ایک انفرشنٹ پاکیا پیش آیا ایکسیڈنٹ ہوا ان کی جو کافلے میں موجود گاڑیاں تھی ایک گاڑی الٹ گئی اور ساتھ ہی آگے پیچھے ساری ہی گاڑیاں جو تھی وہ افیکٹ ہوئی ایک دوسرے میں جا کر لگی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو ڈیلے بھی جو ہے وہ پیش آیا لیکن پاکستانی عوام نے جو وارم ویلکم دیا عمران خان صاح آپ کو اور جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ماہ کا بیٹا دوسری ماہ کے بیٹے کو بندوق تانے اس کے خلاف کھڑا ہے اور پتھراؤ ہو رہا ہے آنسو گیس شیلنگ اپنے ہی نہتے شہریوں پر کرنا کہاں کی دانش مندی ہے تو اس تمام ترسختی کے باوجود جس ریزولف کے ساتھ پاکستانی نہتے عوام کھڑے تھے لا قانونیت کے خلاف اس سے مجھے امید بند گئی کل کسی بھی سیاسی جماعت کسی بھی سیاسی رانوما کے خلاف اگر اس طرح سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام اپنا سیاسی شعور استعمال کرتے ہوئے لا قانونیت کے خلاف کھڑے ہوں گے تو اس میں ساری انفورشنٹ ڈیولپمنٹ میں ایک ہی انکاریجن چیز تھی اور وہ تھی نہتے عوام کا پاکستان کے لیے محبت اور جذبہ تو آج ہم نے ناظرین پروگرام کا آدھا حصہ ہم ان قانونی پیچیپگیوں کو سمجھنے میں ذرا لگائیں گے کہ تھوڑا سمجھا تو جائے کہ عمران خان صاحب پر جو کیسز بنائے گئے ہیں جو وہ بھی کہتے ہیں سارکیسٹکلی عدالت میں کہ بہت جلد میری سینچلی ہونے والی ہے انشاءاللہ سوہ تک تو پہنچ جائیں گے کیسز جو میرے خلاف بنائے گئے ہیں اس میں بلیسفیمی ہے سیڈیشن ہے سو منچ تو کہ ایک ایسے ان کے کارکون کا جو قتل جو ذل شاہ جس کو کسٹوڈیل ٹورچر کا شکار کیا گیا مبیونہ طور پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی جس طرح سے اللہ معاف کرے بس اس کی لاش کو دے کر ہر محبت وطن پاکستانی کا دل خون کیا سورویا اس کی بھی مرڈر کا جو الزام ہے وہ عمران خان صاحب کے خاتے ڈال دیا گیا ہے سو جہاں ایک طرف یہ سب چل رہا ہے وہیں ایک جنگ تو وہ ہے جو پاکستانی عوام کو نظر آتی ہے کہ سڑکوں پر ہو رہی ہے کہ استحے سلیس ہماری پولیس فورس کھڑی ہے اپنی نہتی عوام کے خلاف جبکہ دوسری جو قانونی جنگ چلتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کیمرے کی آنکھوں سے محفوظ نہیں کر پاتی اور وہ میڈیا کے ذریعہ آپ تک پہنچتی ہے بات تو آج ہم نے سوچا کہ جو ڈیریکٹلی انوالڈ ہیں اس قانونی جنگ میں پلیئرز ان کو ذرا آپ کے سامنے لائے جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کا جو قانونی بیٹل ہے وہ عدالت کے محاذ پر کس طرح سے فائٹ کی جا رہی ہے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھیں جی فارمر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے لائر جناب انتظار پنجوتھا صاحب جو کہ کل جب بہت کم لوگ ہاتھ عدالت میں موجود تھے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی رپیزنٹیشن کر رہے تھے تو ان میں انتظار صاحب شبلی فراز صاحب اور علی اجاز بٹر یہ تین چار لوگ موجود تھے اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائر سکائب احمد پنسوٹا صاحب اگین ای ویری ویل اکومپلشت لیگل ایکسپرٹ ماہر خانون جو کہ فارمر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے کچھ کیسز کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو انتظار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کل کی جو مارکہ تھا یہ جو ابھی تک عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین پریشان ہیں کہ ہونا چاہیے تھا عریسٹ خان صاحب کو اور وہ نہیں ہوئے تو پہلے تو ایز ای لائر ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیوں ہر صورت عریسٹ ہونا چاہیے پی ڈی ایم کی یہ کیوں یہ فرمائش ہے یا واقعی لیگل تغازہ ہے بہت شکریہ ملیہ آپ کا اس طرف کا اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس تمام مقدمات کو اگر دیکھیں تو صرف خواہش پولٹیکل نظر آتی ہے قانونی طور پر اس طرح سے چیزیں ہیں نہیں جس طرح پولیس شو کر رہی ہے اور میڈیا پر رپورٹنگ ہو رہی ہے یہ توشہ خانہ کیس اگر پرٹیکلرلی ہم اس کو لیں تو توشہ خانہ کیس بنیادی طور پر کیس ایک پرائیوٹ کمپلینٹ ہے جس کے اندر یہ استغاثہ ہوتا ہے اور اس میں جو اریسٹ ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہوتی انلیس کہ کوئی سپیشل سرکمسٹانسز ہوں اور جن کے تحت کورٹ یہ آرڈر کرے کہ کسی میٹر کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیٹ کروانا ہے اور انویسٹیگیشن کے لیے اگر ان کی فیزیکل پریزنس ضروری ہو تو یہاں پہ تو چیزیں بڑی سیٹلڈ ہیں ایک ایسا جرم جرم کیا جا رہا ہے جو بیسیکلی جرم ہے ہی نہیں توشہ خانہ سے چیزیں لینا وہ ایک قانونی اس کا طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کے تحت خان صاحب نے وہ پیسے دے کر جو ہے وہ چیزیں خریدیں اور چیزیں خریدنا کوئی جرم نہیں تھا اور ان کو اگر خریدنا جرم نہیں تھا پھر ان کو ذاتی ملکیت میں جب آگئی تو ان کو بیچنا بھی جرم نہیں تھا تو یہ ساری ایک پولیٹیکل سٹوری بنائی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کی اوپر کرپشن کے الیگیشنز لگانا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جن کے ساتھ خان صاحب اس وقت نبرد عظماء ہیں وہ لوگ وہ ہیں جن کے لندن فلیٹس وہ بڑے مشہور ہیں پنامہ کے اوپر کی جو سٹوریز ہیں وہ ان کے مرکزی کردار رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کٹھی کر کے اگر آپ اس کو ایک پکچر میں دیکھیں تو بڑی کلیر ہو جاتی ہے سٹوری کے ایرسٹ کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اب ایک ایرسٹ وارنٹ جس میں آج تک پنسوتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ہر روز عزتوں میں جاتے ہیں لوگوں کے ایرسٹ وارنٹ بھی ایشو ہوتے ہیں لیکن ایرسٹ وارنٹ کی اوپر آج تک اتنا بڑا آپریشن پاکستان کے اسٹری میں نہیں ہوا اور جج صاحب کے جو ریمارکز تھے زفر اقبال صاحب کے وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا وارنٹ ہے تو ایسا وارنٹ جو جس کی ایگزیکیوشن کے لیے آپ پورے ملک کو ہجانی قفیت میں رکھے ہوئے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی اس کی ضرورت صرف اور صرف پولیٹیکل مائلیج تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا لاہور میں ڈراما بنایا گیا اور کل جس طرح سے اس کو سیکیورٹی کے نام پر دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی ٹینرائز کرنے کی کوشش کی گئی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی خان صاحب کی قانونی ٹیم ہے جس میں خاجہ حارث صاحب ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ علی اجاز بٹر صاحب ہیں نئی مہدر پنجوتھا صاحب ہیں اور میں ہوں تو ہمارے نام اس لسٹ کے اندر موجود نہیں تھے خان صاحب کا جو حق ہے بنیادی حق ہے کہ کانسل آف چوائس کا ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے جس کو فیر ٹرائل کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ہمیشہ تو ان کا وہ حق وائلیٹ کیا گیا کہ ان کے وکیلوں کی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی جس کے لیے پھر ہمیں چیف جسٹس اسلامباد کے پاس جا کر کوٹ میں جا کر وہاں پہ ہمیں پیٹیشن فائل کرنی پڑی اور اس پیٹیشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی موسٹ امیڈیٹ قسم کا ایک نوٹیفکیشن آئی جی اسلامباد کی طرف سے جاری ہوا اور ہمارے نام پھر اس لسٹ میں شامل کیے گئے آپ کی پیٹیشن کے خوف سے یا نہیں پیٹیشن میں نے فائل کر دی پیٹیشن فائل ہوئی اور جیسی پیٹیشن فائل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی قانونی اطراز جب نہیں لگایا جا سکتا تو پھر ہمارے نام جو ہیں وہ شامل کیے گئے اور اس کے بعد ہمیں انٹری دی گئی ٹھیک ہے تو میں پنسوٹہ صاحب کی طرف بھی چلوں گی ایک قویسٹن آپ کی طرف کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے یعنی عمران خان صاحب کہ اگر وقلہ ہی عدالت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون کیس فائٹ کرے گا تو آپ لوگوں کو عدالت میں نہ جانے دینے کا جو ایک کوشش تھی اس کے پیچھے آپ کو کیا موٹیو نظر آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بنیادی طور پر تو آپ یہ کہیں کہ یہ ملہ فڈی ہے اس سسٹم کی کہ وہ خان صاحب اور جو ان کے جو دو ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ اس قسم کا رویہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ڈی مورلائزڈ ہوں تو بیسیکلی آپ وکیل کو عدالت میں جانے سے کیسے روک سکتے ہیں صرف میرا مقدمہ نہیں تھا وہاں پر اور بھی عدالتیں ہیں اس کمپاؤنڈ کے اندر اینٹی ٹیرزم کوٹ ہے اس کے اندر نیب عدالتیں ہیں اور عام عوام کے قیسز وہاں پہ لگتے ہیں تو جب ایک فورمر پرائم منسٹر کے وکیل کو آنے ہی جانے دے رہے تو آپ عام عوام کا دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حل کیا ہوگا بلکل صحیح اچھا جی احمد پنسوارل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے وکلہ کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا تھا انلیس کے ایک پیٹیشن پائل کی گئی جیسے انہوں نے بتایا ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد پھر ان کے نام امیڈیٹ لسٹ میں جاری کیے گئے اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ جو ابھی کل زمان پارک میں ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا بارجن کیا گیا اللیگلی خان صاحب کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کی اہلیہ اکیلی تھی گھر میں دو تین ملازم تھے جس پر آج خان صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا ہے سوال کیا ہے اپنے پولیس فورسز سے تو یہ بتائیے گا کی قانون میں کس حد تک اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس سب تماشا کر کے پھر الٹا الزام بھی خان صاحب پر ہی کیس کی صورت میں لگ گیا سب سے پہلے تو جی میں اڈریس کروں گا یہ وارنٹ جو انہوں نے کل ایشو کیا انٹی ٹیررزم کورٹ نے کے سرچ وارنٹ خان صاحب کے گھر کا پہلی بات ہے جس شخص کے گھر کا سرچ وارنٹ ایشو ہوا وہ گھر پر موجود نہیں تھا آپ نے اس پٹیکلر ڈے پہ جب آپ کو پتا ہے وہ جا رہا ہے سٹیٹ کی طرف سے بڑا ایک تیڈیسلی اور بڑے عجیب طریقے سے کلیورلی وہ وارنٹ کو ایک پروکیور کیا گیا اس وارنٹ کو لے کر پھر جو ایک اگریمنٹ کیا ہوا تھا پرائیوٹ اس کے مطابق آپ نے اس شخص کا گھر میں ہونا ضروری تھا ایک شخص ادھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے جانا تھا بیکوز انہوں نے اپنا ایکسپریس کیا تھا ریزن کے جی وہاں پر ہمیں شک ہے یہ ہمارے پر فیک ریکاوریز ڈالیں گے اس کے باوجود وہاں گئے کیمراز نے ریکارڈ کیا اور جس طرح وہاں جا کے توڑ پھوڑ کی وہ کسی بھی قانون کے آئی تینک تقاضے پورے کیے بغیر کیا گیا اور وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر کا مین گیٹ توڑ دیں اس کی چیزیں اٹھا لیں وہاں جا کے ریکاوریز ڈالیں سچ فیک ریکاوریز جو میرے خلال 1930s میں بھی شاید نہیں ہوتی ہوں گی وہ آپ نے کام کیا دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ساری کی ساری یہ کیمپین اریسٹ کی چلائی جائے رہی ہے نون بیلیبل وارنٹ میں ملکل درست کا انتظار صاحب نے یہ نون بیلیبل وارنٹ ڈیلی ایشو ہوتے ہیں لوگوں کیسز میں ایک پولیس آفسر فون کر دیتا ہے کہ مربانی کریں لائر کو بھی کہہ دیتے ہیں اس شخص کو بھی کہ آپ اگری لیٹ پر پیش ہو جائیں دو تین پیشوں بگرہ پیش نہ بھی ہوں آپ کے خلاف سیکشن ایٹی سیون ایٹی ایٹ سی آر پی سی کی کاروائی ہوتی ہیں اور آپ ایک پروکلیم ڈیفینڈر یعنی کہ اشتہاری بنا دیا جاتے ہیں پٹ یہ نہیں ہوتا کہ سٹیٹ کے تین چار ہزار جوان لے کے آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور وہاں پر جو آپ شیل فائر کریں جن کی کاسٹ فورٹی ڈالرز پر شیل ہے اور میری اسٹیمیشن کے مطابق دو کروڑ چوبیس لاکھ کے آپ نے شیل فائر کرنی ہے صرف ایک شخص کی حاضری جو ہے انشور کرنے کے لیے تو یہ کہیں پر بھی لاو کا منڈیٹ نہیں ہے تیسری بات گرفتاری کے اوپر جنرلی قانونی پوزیشن پہ آتے ہیں گرفتاری اگر کسی افینس میں بھی کرنی ہو تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے قاضی صاحب زادہ شرافت کیس جس میں ہے تفتیش میں تو آپ اس کو اریسٹ نہیں کرتے ادھر تو صرف اٹینڈنس پرکیور کرنے کے لیے تھا اور خان صاحب نے آگے سے کہہ دیا ایک انڈرٹیکنگ دے دی اشور کر دیا اسلام پاد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی پائل کر دی اور اگلے دن جا رہے تھے پھر آ جاتے ہیں اس ڈے پر جس ڈے پر جا کے وہاں پیش ہوئے جو وہاں تماشے کیے گئے دیکھیں بڑا کلیرلی خان صاحب نے جانا تھا خان صاحب نے پیش ہونا تھا ان کی لیگل ٹیم چھوڑ کے کسی بھی وکیل کو عدالت میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا آپ کسی لائر کو کورٹ میں جانے سے نہیں روک سکتے ہیں ہم لاہور میں تاریخ سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں بیشتر جگہوں پر مقدمات کی ہیں خان صاحب کیوں اور کسی کے بھی ہوں تمام شہری ایک جو اور آج کل تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے جس پر میں ضرور کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو یہ ریلیف ملتی ہے کی نہیں ملتی پاکستان کا کونسا عام آدمی ہے جس پر 94 یا 90 کیس ہو جائیں پاکستان کا کونسا عام آدمی ہے جس کو 4000 بندہ ریشت کرنے چلا جائے پاکستان کا کونسا عام آدمی ہے جس کی اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے پاکستان کی تمام عدالتیں سے لے جو معایت عدالتوں سے لے کہ پولیس اکٹھی ہو جائے دو صوبوں کی پولیس اکٹھی ہو جائے پاکستان کا عام آدمی اس سے زیادہ ریلیف لیتا ہے ہم بھکلا ڈیلی پیش ہوتے ہیں کبھی بھی ٹرائل میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جائیں پیش ہوں اپنا چارجز فریم کرویں اور اگلے دن سزا لیں یا بریوں کے باہر آتے ہر جگہ پر جا کے پیش نہیں ہوا جاتا اور ہر جگہ سے بچا بھی نہیں جاتا توشہ خانہ کیس جس میں انہوں نے پیش ہونا تھا وہ ایک فریولیس غلط کیس ہے جو ایک سو بیس دن کے بیانڈ بنا ہے اس میں لیمٹیشن ہی نہیں بنتی پھر جج صاحب کا سمات کا اختیار ہے کہ نہیں ہے اس پر بھی فیصلہ رضا کرنا ہے تو کل جج صاحب نے پھر کیوں کہا کہ عمران خان سب سے گاڑی میں ہی سائن کروا لیں جب ان کو پتا لگا اور پھر کہا جی میں اگلی تیس کو اس کی پیشی جو ہے اس کی سمات پر بھی فیصلہ کروں گا کیا یہ منٹینبل ہے کی نہیں ہے جج صاحب نے بھی ریلائز کیا کہ ان سے غلط فیصلہ ہوا تھا نون بیلیبل وارٹ کی ایگزیکیوشن کا اور جو انہوں نے لکھا تھا اپنے فیصلے میں کہ سٹیٹ کے پاس پاور ہے اور پولیس سارے اپنے اختیارات استعمال کرے وہ زیادتی تھی اس طرح کا آرٹر کسی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے کوہو عمران خان ہو نواز شریف ہو یا فر دیٹ میٹر اینی پیپلز پارٹی کو یا کوئی اور پارٹی ہو آپ سٹیٹ کو لڑائیوں میں نہیں دکھیل سکتے بلکل صحیح اچھا پنجوتا صاحب آپ سے پوچھوں گی یہ جس طرح احمد پنجوتا صاحب کا کہنا ہے کہ فریولس کیس ہے غلط الیگیشنز ہیں بلکہ ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ویسے یہ اڑ جاتا ہے کیس لیکن چلے مجھے صرف اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے جو عوام میں جانا چاہتی ہے اور میں بھی کہ عمران خان صاحب کو آخر یہ حکومت صرف توشہ خانہ کیس میں ہی کیوں گرفتار کروانا چاہتی ہے باقی بھی اتنے دیکھیں بلیسفیمی کا ایک جھوٹا کیس بنایا گیا مطلب عمران خان وہ ہیں جو پندرہ مارچ کو اخبام متحدہ دن مناتا ہے اب اسلاموفوبیا سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ما شاء اللہ اس میں پوری پاکستانی قوم کی دعائیں اور عمران خان کی کوشش تھی جو اللہ نے قبول فرمائی اب گزارش یہ ہے کہ بلیسفیمی سے لے کے سیڈیشن سے لے کے اور جو اتنے فریولیس چارجز ہیں ان میں کسی پہ گرفتاری کی بات نہیں ہو رہی توشہ خانہ پہ ہی کیوں سارا زور ہے اور کوئی مسٹیکلیریشن اس میں ہے کہ اس میں یہ بھی بتائیں کیونکہ عمران خان کے ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں ان پہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوئسشن کیا ہے اس کا پولٹیکل جواب ہی بنتا ہے کیونکہ یہ پنسوتہ صاحب آپ جیسے پہلے فرما رہے تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ہی منٹینیبل نہیں ہے اور اس کی کیس کی منٹینیبلیٹی کی اوپر جو الیکشن کمیشن ہے اس کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور کل کی ڈیٹ کی اوپر اس میں بیعث بھی ہونی تھی لیکن کل چونکہ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے اس کی اوپر بیعث نہ ہو سکی اب نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ جو ہے اس کی اوپر سب سے پہلے بنیادی طور پر اور اس کیس کی جو روٹ ہے اس کے اوپر بیعث ہوگی کہ یہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا کیونکہ اس کا جو اتنا شور مچایا گیا ہے وہ یقینی طور پر پلیٹیکل ریزنز ہیں کل کی حد تک اگر میں بات کروں کہ صرف توشہ خانہ ہی نہیں تھا یا جب آپریشن کیا گیا زمان پارک کے اوپر لاہور کے اندر صرف یہ ایک مقدمہ نہیں تھا اس کے علاوہ سات اور مقدمات تھے تین مقدمات لاہور میں تھے دہشت گردی کے اور چار مقدمات اسلام آباد کے تھے اگر اسلام آباد پولیس کو اتنا ہی شوق تھا کہ وہ خان صاحب کو ریس کریں تو ان کو ورنڈ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی یہاں پھر چار دہشت گردی کے انہوں نے تازہ مقدمات درج کیا ہوئے تھے ان تازہ مقدمات میں کسی قسم کی ورنڈ کی ضرورت نہیں تھی آپ سیدھا جا کے ریس کر سکتے ہیں اگر آپ کو انفرمیشن ہے کہ کوئی شخص جس کے خلا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہے تو آپ اس کو سٹیٹ آوے جا کے گرفتار کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف عدالتی آرڈر اور عدالتی کندہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل موٹیفز کو اپنے جو ہے ان پر سوک کرنے کے لیے اور ان کے پولیٹیکل مائلج حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کیس کا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ کیس فائل کیا تو ان کے پاس منڈیٹ نہیں تھا کہ وہ اس کیس کو فائل کر سکیں کیونکہ جیسے پنسوزہ صاحب نے ابھی تھوڑے در پہلے بتایا ہے کہ ویڈن وون ٹوئنٹی ڈیز اگر کوئی ایسی مسڈیکلریشن ہو تو یہ کیس فائل کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ اس میں اتنی ٹیکنیکل مسٹیکس ہیں اس کیس کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس شخص کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس فائل کیا گیا ہے اور اس کا چلنا ناممکن ہے اس کے علاوہ اور ٹیکنیکل اتنی غلطیاں اور پچیدنیاں ہیں جس کا جلدی میں اور شاید پیچھے سے جہاں سے ان کو کوئی پریشر تھا وہاں سے حکم آیا اور انہوں نے اس حکم کو مانتے ہوئے فوراں مقدمہ درج کر دیا اور یہ کمپلینٹ الیکشن کمیشن نے فائل کر دی جس کی وجہ سے آج تک وہ اس کو کیور نہیں کر پا رہے اور مجھے تھوڑا سا اس میں جو نکتہ سمجھ جاتا ہے آپ دونوں ماہرینے قانون ہیں یس نو میں جواب دینے اس سے پہلے کہ ہم بریک میں جائیں پنسورہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آپ سے بھی پنسورہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے نوے پچانوے کیسز ہیں جو خان صاحب بھی کہتے ہیں سینچری ہونے والی ہے اس میں سپسیفکلی ایک ایسا کیس چنا جاتا ہے توشہ خانہ کا جس پہ خیر ان سب کی اب بہت زیادہ ڈیٹیلز نکل آئی ہیں امران خان صاحب کے مقابلے میں لیکن ان کو کرپت ثابت کرنے کے لیے کرپشن چارجز ذرا ان پہ سٹیمپ لگانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے اس پہ زیادہ زور ہے کہ اس پہ سزا ہونی چاہیے میرا جواب اس کے یہ ہوگا کہ یس بکوز اس میں ڈسکولیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک سم وٹ کرپٹ پریکٹس کی ایک سزا ہو سکتی اور کرپ پریکٹس بائی دوئے اسی قانون کے مطابق جو ایلیگیشن ہے وہ کرپ پریکٹس کے زمرے میں آتا بھی نہیں ہے وہ مسٹ ڈیکلیریشن ہے ایٹ بیسٹ اور جسٹس قاضی فائدی صاحب کی حالیہ میں ججمنٹ ہے پارلمنٹیرینز کے کانٹیکسٹ میں کہ میرلی مسٹ ڈیکلیریشن کے اوپر مثال فاجہ آسف کیس ہے آپ کسی کو وہ بھی نہیں کر سکتے از ان سادھیک اور امین سے یہ نہیں ڈیکلیر کر سکتے کہ وہ نہیں رہا تو یہ تو ہر طرح ان کو سپورٹ کرتی ہے بات بی ٹی آئی کو لیکن اس کے باوجود اس کیس پر زور یہ ہے کہ نیرٹیو یہ بنایا جائے کہ جناب چونکہ ہمارے پر بھی الزام کرپشن کا لگا ہم تو تھے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی ہم کرپشن کا الزام لگائیں گے اور ان نائنٹی فور نائنٹی سکس جتنی بھی اف آئی آئر نے یہی یہ کیس ہے جس میں جھوٹا سچا کوئی کرپشن کا الزام لگتا ہے باقی تو with all state's power with all their resources they were unable to make out a case of کرپشن against عمران خان باقی تو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں جب گاؤں میں کسی کی لڑائی ہو جائے تو کوئی بہنس چوری ڈال دیں کوئی سائیکل چوری کوئی موٹر سائیکل چوری یہ اس قسم کی حرکتوں پر گورنمنٹ آ رہی ہے ایک سبسٹینشل کیس بناتے جس کیس کو at least defend کرنے میں ہمیں as loyal مجھے اور مجوتہ صاحب کو بھی مزہ آتا کہ جی کوئی کیس بنے اب اگر کیس اس بات پر آگئی ہے بات وہ کہتے ہیں جی انگل جیتے آگئی تو پھر سولائی کر لو اگر بعد ان موٹر سائیکلوں کی چوریوں پر آگئی ہے تو پھر خان صاحب سے سولائی کر لیں ابتر ہے بلکل جی بلکل انہوں نے اس ایک فریز کے ساتھ کہ سولائی کر لو بات ہی ختم کر دی ہے پنسوٹا صاحب نے بلکل جی یہ کیس جو ہے جیسے انہوں نے پہلے فرمایا ہے کہ یہ تو ایک ایسا کیس ہے جو کوئی کیس نہیں ہے اور جتنے کیسز ہیں خان صاحب کے against criminal فوجداری جو کیسز ہیں وہ سارے کیسز یہ ہیں کہ وہ ایک interesting لیے دہشتگردی کا ایسا کیس بنایا گیا ہے کہ الزام یہ ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کے لے کے آگئے ہیں تو زیادہ لوگوں کے لے کے آنا پہلی دفعہ شاید تاریخ میں پاکستان کی یہ بھی ایک دہشتگردی کیا ہے اچھا اب لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کیا کرے ہیں آخر میں ناظرین بریک پہ جاتے ہیں بریک کا وقت آگے مجھے بابا پیڈیوزر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں لیکن میں چلوں ایک بڑی دلچسپ پیفہ یار یہ بھی گھٹی ہوئی ہے پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پر وقت تو ایک شورٹ کمرشل بریک کا ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ایک کوئک سیگمنٹ کریں گے ان کے ساتھ کچھ اور بھی قانونی نکتے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد آخر میں کریں گے پولٹکس پہ بات آپ کے ایک بہت ہی فیورٹ سیاستدان کے ساتھ آفٹر تا بریک ویکم بیک ناظرین بہت ہی دلچسپ ڈسکشن کا سلسلہ چل رہا ہے بات ہو رہی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کی اور اس بات کی کہ جو آئین اور قانون کے رکھ والے ہیں ان کے کبھی بھی ان کا آمنہ سامنا اپنی نہتی عوام اور سیاستدانوں کے ساتھ یا کوئی بھی پاکستانی شہری ہو اس کے ساتھ اتنے بٹر ٹیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑی ہی ایک بری شکل پوری دنیا نے دیکھی کہ ہمارا معاشرہ کس نہج پر آ گیا ہے آج عمران خان یہاں کھڑے ہیں کل کو خدا نہ خواستہ اگر کسی دوسرے سیاستدان کے گھر پہ اس طرح سے شیلنگ ہو اور اس طرح سے غیر قانونی طور پر ان کے گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے تو شاید آج جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں لوگ اور عمران خان کے ساتھ یہ ہونے پر تالیاں بجا رہے ہیں کل اگر ان کے ساتھ یہ چیز ہو تو وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے سو آج ایسی روایت نہ ڈالی جائے کہ کل کوئی جسٹیفیکیشن بن جائے آپ کو بھی وکٹمائز کرنے کی سو اس چیز کو یہیں پر رک جانا چاہیے اب ناظرین بہت ہی ایک دو سوالات ہیں چھوٹا سا سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ دو بہت ہی قابل وکلہ موجود ہیں انتظار پنجوتا صاحب اور احمد پنجوتا صاحب احمد صاحب آپ سے لاسٹ کوئیشن کرنا چاہوں گی عوام کا ایک کنسرن ہے کہ اب جو تیس مارچ تک سماعت ملتوی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے دشمن ذرا انٹریگڈ بھی ہیں کہ کیا خان صاحب گرفتار ہو پائیں گے یا نہیں آپ کو اس کا کیا لائکلی ہڑ لگتا ہے قانونی طور پر یہ کتنی تگڑی ہے یہ بات بازہ کر رہی ہے اور لیمن مالٹ جو ہے لیمن مالٹ کو شراب بنا کر پیش کر دیا گیا اس طرح کی چیزوں کا کتنا امپیکٹ ہوگا عمران خان صاحب کی اگلی سماعت پر نہ ہی عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے انشاءاللہ نہ ہی ان کو ہونا چاہیے اور نہ ہی قانون کا ایسا منڈیٹ ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں ان کو گرفتار کرنا کسی بھی کیس کے اندر اس ٹائم پر سچویشن ایسی میریٹ نہیں کرتی ہے اس پر لیگل سچویشن بھی بات کرو ہم تو کس کیس میں گرفتار کریں گے پہلی بات ہے توشہ خانہ ایک ٹرائل ہے اور یہ ٹرائل ہے on the basis of a complaint جس کا تذکرہ بھی دسار صاحب نے بھی کیا complaint case کے اوپر جسٹس آسیت سعید کوسا کی دوزار چودہ کی سپریم کورٹ کی ججمٹ ہے غالباً صفحہ 1762 ہے جو کہ پورا طریقہ کاروزہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ complaint case میں تو ایک شخص اب خود پیش ہو رہا ہے even گرفتاری کے لیے اس کو چل کے جمع کرانے کی بھی اٹائم ضرورت نہیں ہے اگر وہ ویلگلی وہاں کھڑا ہوئے اور complaint case کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس case کو فیس کریں اینڈ میں اگر کسی کو convict کرنا ہے وہ arrest ہو جائے گا اگر وہ conviction نہیں ہوگی وہ equipped ہو جائے گا اس کا case ختم ہو جائے گا تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ what is this frenzy for arresting خان صاحب and for that matter anybody میں strong proponent ہوں political victimization کے خلاف ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نواشی صاحب کی wife کو بھی ان کی گاڑی کو اٹھائے گیا تھا غلط تھا جب کبھی people's party کی politicians کو arrest کیا وہ بھی غلط ہے and similarly آج آپ وہی کام غلط کر رہے ہیں politic کو اس کو oppose کرنا چاہیے this is a grand conspiracy against the political forces of Pakistan پاکستان کی political forces کو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے آج آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں کل آپ لوگ ہوں گے اور یہ vicious cycle چلتا رہے گا in doing so جو آپ کا real purpose under the constitution of Pakistan to for the people by the people and you know delivering وہ آپ نہیں کر پائیں گے this is a very wrong precedent that you're setting بلکل صحیح your last comment on the same matter دیکھیں ملیہ سب سے important چیز ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گرفتاری کا مقصد کیا ہے اگر گرفتاری خان صاحب کی ہونی ہے تو اس کو ایسی گرفتاری ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی political جو gain ہے وہ جو opposition یا جو حکومت ہے اس وقت ان کو ہو سکے تو پی ڈی ایم کو اگر politically اگر انہوں نے strong کرنا ہے اگر انہوں نے strong ہونا ہے political mileage حاصل کرنی ہے اور یہ proof کرنا ہے کہ یہ بھی ہم جیسی ہیں اب اس وقت ان کی جو سب سے پہلی اور بنیادی effort ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں ان گرفتاریوں ان مقدمات اور ان سب چیزوں کو سامنے لگتے ہوئے کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو جب ایک جیسے ہیں تو پھر وہ یہاں سے اپنا political جو narrative ہے اس کو build کرنے کی کوشش کریں گے لیکن گرفتاری جیسے پنسوتا صاحب نے بھی کہا کہ گرفتاری ان مقدمات کے اندر اس طرح نہیں سکتی کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے اور میں ہمیشہ سے rule of lock مانتا ہوں اور اس کی سربلندی کے لیے ہمیشہ میں نے کام کیا ہے اور وہ ہمیشہ جو ہیں عدالتوں کے سامنے surrender کرتے ہیں اور protective bails لیتے ہیں pre-res bails لیتے ہیں تو اس تمام سینریو کے اندر ان کی گرفتاری کی ضرورت ان کو ایک ایسے مقدمے میں ہے جہاں پہ وہ اپنا political narrative build کر سکے تو یہاں پہ توشہ خانہ کے علاوہ اور کیس ایسا نظر آتا نہیں ہے تو میرے خال سے وہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنا چاہیں گے بھی نہیں بلکل صحیح اور کیسی دلچسپ بات ہے کہ جو ویسے تو بہت سے غلط الیگیشنز لگے ہیں خان صاحب پر لیکن جن کیسز میں بغیر اریسٹ وارنٹ کرسر آپ نے کہا دہشت گردی پہ تو آرام سے آپ اٹھا سکتے لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے کوئی پروف نہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے مطلب یہ دہشت گردی تو بہت مزا آیا دو ماہرین قانون سے ہمیں امجنے کا موقع ملا قانون کو اور آئین کی پاسداری کا جو حلف لے کر ہر شخص پاکستان کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو خاص طور پر جسٹس منٹین کرنے کے لیے جو ذمہ دار ہیں پاکستان میں رول جو پاسداری کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے انشور کرنا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بلہ دستی قائن کی جائے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے پاکستان میں کوئی بھی شہری خود کو غیر محفوظ نہ تصور کرے ان کے ہاتھوں تو لا قانونیت ہوتی ویسے ہی نہیں اچھی لگتی سو پولیس کے لیے بہت بڑا ریالیٹی چیک ہے کہ خدارہ آپ اپنی عوام پر تشدد نہ کریں اور اس سے بھی بڑا ریالیٹی چیک ان سیاست دانوں پر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ خدارہ پولیس کو مت ایسے احکامات جاری کریں کہ جو وہ کہتی ہوں آج عمران خان کل کو آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو ایسے پریسیڈنٹ سیٹ مت کریں کہ کل کو پاکستان خدا نخواستہ ایک ایسے نقابل تلافی نقصان کا شکار ہو جائے کہ اس کے بعد واپسی ممکن نہ ہو ہمارے آئین اور قانون کی پاس تاری انشور کروانے والے اداروں کے لیے اور خاص طور پہ ہماری جو نگران کیر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب میں خدا کا خوف کریں آپ تو صاف شفاف الیکشن کروانے آئیں آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف آپ کا جھکاؤ نظر آئے آپ نے ایک نیوٹرل امپائر مل کا فیصلہ کر سکیں یہاں پر وقت ہو ہے ناظرین ایک اور چھوٹی سی شورٹ کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہوں گے اور ان سے ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے آفٹر بریک ناظرین بہت ہی اس وقت کسی تعرف کے محتاج نہیں شیخ صاحب آپ کو سب سے پہلے تو اپنا نیا سیاسی سفر مبارک ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ پاکستانی عوام کی خدمت بہترین طریقے سے کرنے کی آپ کو اللہ تعالی توفیق دیں یہ بتائیے کہ ابھی موجودہ سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے ریسنٹ ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے آپ کی جماعت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا تو یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے تو میرا اس حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیسے اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہیں دیکھیں میں اگر آپ اس پرٹیکلر انٹرویو کی بات کر رہی ہیں جو دو حصوں میں کل پرسون چلایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرویو تو بڑا کانٹر پرڈکٹیف قسم کا انٹرویو تھا اور اس میں تو مسلم لیگ نون کو بڑی امبرس میٹ ہوئی ہے ایک ایک سوال اور جواب آئے وہاں سے اور میرے لیے تو احرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ بقاعدہ طور پہ منصور نے جو ایک انٹرویو تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب آپ کا اپنے چچا کی حکومت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے آپ ان کے بھی ایکشنز کے لیے جواب دے نہیں ہے یعنی کہ آپ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہیں مگر مسلم لیگ نون کے وزیراعظم کے ایکشنز کے اور ان کی حکومت کے جواب دے نہیں ہے مگر جب آپ کو سیکیوریٹی چاہیے جب آپ چاہیے جب آپ کو بوم پروف گاڑیاں چاہیے تب وہ حکومت آپ کی ہے تب آپ سے ان کا تعلق بھی ہے تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرا بلکل کوئی تعلق نہیں جو وہ بار ہاتھ پسلے کئی ہفتوں سے مہینوں سے یہ کہہ رہی ہیں اب کل ایک نئی بات بھی دیکھنے میں آئی کہ تحریک لبیق کے حوالے سے جب بات ہوئی اور جو کچھ پارک میں ہوا اور تحریک لبیق کے حوالے سے بات ہوئی اور منصور نے کہا کہ آپ کے دور میں بھی اس طرح ہوا تو اور پھر انہیں جب کہا کہ کیپٹن سفدر صاحب ہمارے بھائی وہ بڑی ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی بلکل ان کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو ان سے بھی کوئی کی فیلوسپی سے تو آپ الیکشن نہیں جی سکتے ہیں ہر آج سے اپنی پارٹی میں جو پٹھا سندھا کام کرے تو اسے کو ڈسون کر پارٹی نہیں لے کے جا سکتے ہوں مگر ان مشروعوں سے تو آپ کی سبکی ہو رہی ہے اور آپ ساری چیز آپ نے جیسے جنرل باجوا اور جنرل فیض کی کوٹ مارشل کے حوالے سے بات ہوئی جو کہ چند دن پہلے کہا کہ کوٹ مارشل جو ہے وہ کروائیں گے تو پھر تو اسے بلکل توقف تھا اس کے بعد ایک وقف تھا بہت سی بات ہے میں تو حیران ہو گیا کہ بات کو کوئی ٹک نہیں تھا بلکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ انٹریو کروایا کس لئے گیا ہے اس سے کوئی help نہیں ہوئی ان کے narrative کی ان کی جو political capacity وہ بڑی نہیں ہے یہ اپنا کو بیانیاں نہیں دی بلکہ اس سے ان کی جو ہے میں دوبارہ کہوں گا یہ لفظ کہ ان کی سرکی ہوئی ہے اور political acumen کا اندازہ ہوا ہے میں سمجھ ہوں کہ اگر یہ نہ ہی کرتے تو وہ بتر تھا اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ انٹریو تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا narrative اگر آپ ان سے پوچھیں شاید مریم بی بی کے قریبی لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت خوش ہے انٹریو پہ کہ میں نے کیا ٹکا کا جواب آت دی لیکن ظاہر ہے آپ نے جو دیکھا آپ کی observation اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اسی قسم کی رائے کا اظہار کر رہے لیکن آپ سوال ہوئے نے ٹکا کے جواب کوئی نہیں جائے تو سوال ہوئے نے بہت جواب ان کے نام ضد کر نگران حکومت والوں کی طرف سے کیا جارہ تھا تو انہوں نے اس سے بھی لات اظہار کر دیا انہوں نے کہ بلکل صحیح شیخ صاحب آپ آواز کا تھوڑا سا اشو ہو رہے آچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جس طرح سے ان پر نئے کیسز کا اضافہ ہو گیا ہے آج کچھ نئے کیسز بھی بن گئے ہیں اور جو توڑ پور زمان پارک لاہور میں کی گئی ہے اس کا مدہ بھی خان صاحب پر ہی ڈال دیا گیا ہے یہی ان کو خطرہ تھا اسی لیے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے مل کر ایک سیٹلمنٹ کی تھی اس حوالے سے کہ ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو موجود ہوگا اور جب تلاشی آپ نے گھر کی لینی بھی ہے تو باقاعدہ سرچ فورن کے ساتھ آئیں گے اور خاتون بھی ساتھ ہوں گی جس کو بری طرح سے پامال کیا گیا اور پی ٹی آئی کا کوئی ایک ریپریزنٹیو بھی نہیں تھا جو انشور کر سکتا کہ بگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہو یا خود اپنی مرضی کی چیزیں رکھ کے جس طرح کل ایک کالا شاپر بھی پکڑا گیا ہے جس میں پولیس اہل کار مبیونہ طور پر کوئی چیزیں خود پلانٹ کر رہا تھا خان صاحب کے گھر اور بعد میں کہا دیکھو یہ کچھ نکل ہے لیمن مال کو کہا گیا کہ شراب نکل آئی ہے تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا اب کاؤنٹر سٹریٹیجی ہے کیونکہ اس چیز کو بے شک انہوں نے خود ہی کیا ہے لیکن اب متھے تو لگے ہی آپ لوگوں کے دیکھیں پیلی چورانوے ہے اسی طرح کی باقی پانچ ساتھ نہیں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جدو جہد ہے یہ کافلہ ہے اس میں اور بہت سی فائی آر جو ہے وہ ہمارے قائد پہ ہوں گی ہمارے پارٹی لیدان کے اوپر ہوں گی انشاءاللہ جس وقت یہ منطقی انجام پہ پہنچے گی ہرشہ قطب ہو جائے آپ کے کارکنان پہ مریم نواز کے سیاسی کارکنان نہیں ہے تو دہشت گردی کر رہے ہیں اور پولیس بھی رو رہی ہے کہ ہماری گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مطلب یہ کارکنان آپ کے ہیں کو اتنے جن کو یہ سب آتا ہو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی اور نانہ صلی اللہ صاحب کی طرف سے بھی میں ایک تو اس کی بڑی شدد سے میں اس کو رات کرتا ہوں میں اس اختلاف کرتا ہوں اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ کہہ دیں کہ یہ دہشت کرتے ہیں اور ان کو قلدم کیا جائے خصوصا جب آپ ماضی میں اس ملک کی تمام قلدم جماعتوں کے اتحادی رہے ہیں رہا صلی اللہ صاحب جب پنجاب میں ہوم منسٹر تھے آپ کو یاد ہوگا لاؤ منسٹر تھے کلدم جماعت کے ایک ہیڈ کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر کیمپین کرتے تھے تھی تصویروں کے اوپر آپ اس سے آگے آ جائیں ابھی جو یہاں جھنگ سے کلدم جماعت کے ایک ایمپی ایمپی صاحب جو تھے انہوں نے بھی حمزہ شاہباد صاحب اٹھ کی تصویریں پی ایمیل این کے امید واروں کے ساتھ ایک پوستر جو پر چھپی ہوئی تھا ابھی پنجاب جو آپ نے اپنا علماء ونگ کا جنرل سیکھٹی بنایا جو جو ایک مولوی ہے یہاں جھنگ کا پورچ نیو سے اس کو نکالا حمزہ صاحب نے اپنے دور میں اور کل ادل جماعت سے تعلق رکھنے والے اس آدمی کو اپنی جماعت کے علماء ونگ کا جنرل سیکرٹی بنا دیا ماضی میں میاں بن عزیر صاحب اور پیپلز پارٹی والے وہ الزام لگاتے رہے جو ان کے اتحادی ہے کہ میاں صاحب یعنی پی ایم ایل این اسامہ بن لادن سے ملاقات کرتی رہی آپ مطلب کم مزاق ہے پیسے لینے کا بی الزام تھا پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن انہوں نے مضامت کی ہے کیونکہ اپنے لیڈر کو غرفتار نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے یہ پابندی آج کئی دہائیوں پہلے ای 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 پی پہ عوامی نیشنل پارٹی جب وہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ تھی تب بھی لگائی گئی تھی انہیں بھی کل اگر مٹا سکے اور میں آپ کو ایک بہا بتاتا چلو جو اصل کل ادم جن کو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے جن کے مولوی فور شیلیور کے اندر ہیں انہوں تو تو سی روک نہیں سکے انہیں سکے ان کے تفاہ آپ نے بنا کے بیٹھا دی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی جن شیاسی پورس کو آپ کل ادم اور دیشن گن بتا کہ آپ کو پیشے ڈالیں گے بچیا نے کاریا دی یہ نہیں یہ چل دیا اور نیتان اس طرح چل گا جیسی کو نہیں الیمنیٹ کر سکتے آپ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ظاہر ہے جو الہا کے فیلحال عمران خان کے خلاف عزدور احمان صاحب بیٹس میں شامل ہیں آپ کو اگلے الیکشن میں کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب مل کے اگر لڑنے کی کوشش کریں گے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کتنا مارجن نون لیگ دے گی یا آپ لگتے کہ کٹھے رہنگے یا الیکشن میں تھوڑی پھوٹ پڑ جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پیڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ ان جماعتوں میں نہیں ہے انہوں نے اپنی ایک سناف تلیدہ رکھی ہے پیڈی ایم سے حصہ نہیں ہے مگر پیڈی ایم کے بھی اتحادی ہے پیڈی ایم کا بھی حصہ نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حالت بہت پوری ہے چند سیٹیں ہیں جس پہ یہ ایک سرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ تیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اس جگہ پہ پیپلز پارٹی کا امید بار تکڑا ہے نون لیگ والے اپنے بندہ کھڑا نہ کریں صرف چند سیٹیں ہوگی میرے دیکھنے میں وہ دس سے بھی پی ڈی ایم جماعتوں کی پوری پوری ہے کہ کسی طرح عدلیہ کا گندہ استعمال کیا جا سکیے کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں موجود تھے دو ماہرین قانون تو ان کی یہ قانونی رائے تھی کہ یہ اس طرح کا فیصلہ کوئی آج جائے جس پہ توشہ خانہ وہ واحد کیس نوے پچانوے کیسے میں سے جس پہ وہ کوئی کرپشن کا بیانیا بنا سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر بل فرز ابھی تک تو نہیں ہو سکے بل فرز عمران خان صاحب ارسٹ ہو جاتے ہیں تیس اپریل سے پہلے پنجاب کے الیکشن سے پہلے جو کہ خان صاحب نے عالمی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر آپ کی جماعت بیک فوٹ پہ آجے گی یا آپ کس طرح پھر اس سیچوئیشن کو ٹیکل کریں یہ بہت اوقع ہوگا خان کو گرفتار کرنا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کے پاس طاقت نہیں ہے گورنمنٹ بڑی طاقت پر ہوتی مگر آپ آگے دیکھیں بچوں کا نوجوان کا ان کے سپورٹرز کا جذبہ اور بلولہ بھی تو دیکھیں نا مطلب انتظار کرنا پڑا زمان پارک میں گھسنے کے لیے کہ یہ بچے یہاں سے چلے جائے خان اپنی پیشی پر چلا جائے تو پھر ہم واپس آئیں گے یاد رکھیے گا میری بات ملیہ پارٹی ختم ہوئی نواز شریف کو بار بھیجا گیا اس کو سزا دیکھ کہ یہاں سے چلا جائے گا تو اس کی سیاست ختم ہو جائے تو کیا اس کی سیاست ختم ہوئی نہیں ہوئی بہت دو مثالیں میں نے آپ کو دی دی ہے تو یہ تو ملک سے بھاگا بھی نہیں اس کو تبھانسی بھی نہیں لگی اس کو مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہوگی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے آدمی کو اس قد کی اپوزیشن جو آئے تک پاکستان نے کبھی دیکھی رہی گی آپ اس کے لوگوں کو بیک فٹ پہ کریں گے آپ بلکل گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس اور لوگوں اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے یہ نقوش لوگوں کے دلوں اور ذینوں پہ اس جنریشن کے آگئے تو اگلے کئی سالوں تک یہ نفرت نہیں جائے گی کوئی پارٹی بیک فٹ پہ نہیں آئے گی بلکہ زیادہ ولونے کے ساتھ آگے جائے گی اور زیادہ سیتے سیکیورٹ کرے گی میں آپ کو ایک مثال دے دوں جی یہ ابھی جب باہر سے واپس سارے کٹھے آئے تو پہلا الیکشن سے لڑا تو میاں شباہ شریف وزیرا نہیں بن سکتے تھے کیونکہ ان پہ ایک مڈر کیس تھا 302 کا وہاں پہ لہور میں یاد ہے آپ تو وہاں پہ صاحب کے بیٹے کو وزیرا بنایا گیا میاں صاحب نے اپنا کیس ختم کیا اور اس کے بعد بڑے رستے تُسی لیڈروں کے رفتار کرنا ہے تُسی اپنی احمد کر کے بیک لو وہ دی پارٹی پھر تدارے چاہے گی تلیر پھر بار آج بلکل صحیح اور شیخ صاحب آخری پارلمنٹ میں انشاءاللہ آپ دعا کریں ہم نے خان کے اس حقیقی آزادی کے جو کافلے کو ہم نے جوائن کیا ہے آپ دعا کریں آپ مائے بہن بیٹیاں ہماری یہ در دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس حقیقی آزادی کے لیے وہ ضرور اچھی کروائے گئے اور انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ اور میری تو ویسے ہی ذاتی طور پر خواہش ہوتے جی پورا پورا ذرا جیتیں گے میں اپنی شیل کی بات نہیں کرتا ایک ایک شیل جیتیں گے انشاءاللہ بڑا جذبہ ہے مجھے تو ویسے بھی ذاتی طور پر پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو پاکستان کی بڑی افیکٹیو ریپیزنٹیشن کرتے ہیں اور ان کا پارلیمان میں ہونا اور پھر مل جل کے جس طرح سے چلتی ہوئی اپوزیشن اور حکومت چاہے کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے ایک خوبصورت نظارہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ یہ تھوڑی کہ وزیر آزم آپ کی تقریر کرنے کی کوشش کریں اور آپ پھلڑ بازی جو کچھ دوزار اٹھارہ میں خان صاحب نے جب بطول وزیر آزم پہلی بار تقریر کرنے کی کوشش کی تو جو کچھ کیا گیا میں تو شیخ صاحب اس کو دیکھ کے حیران تھی آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ پی ٹی آئی اس کلچر کو چینج کرنے میں کو اپنا رول پلے کرے گی اگر آتی ہے اقتدار میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے پچھلے ساڑے تین چار سال کے عرصے میں بہت کچھ سیکھا ہے اللہ نے ان کو اقتدار دیا نئے تھے اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے نوجوانوں کی ٹیم ساتھ تھی کئی پرانے لوگ بھی ساتھ تھے بہت سے لوگ کی وفاداریاں چیک ہو گئی ہیں بہت سے لوگ کی کیریکٹر چیک ہو گئی ہیں بہت سے لوگ کی کپیسٹی چیک ہو گئی ہیں تو خان سب جانتا ہے اس نے سب دیکھ لیا ہے بہت سے جگہوں پر ساڑے تین سال میں خان نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت سے دوستوں سے سیکھا ہے بہت سے دشمنوں سے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ جب خان صاحب کو دوبارہ کامیابی دے گا ان کے اس مشن میں تو خان صاحب جو ہے وہ اپنے جو پیشے لیسنز ہیں ان سے شیفتے ہوئے ایک بہتر ٹیم اور ایک بہتر پرفارمنس کے ساتھ سامنے آئے گی بلکل ٹھیک ہو گیا شیخ بکاس حکرم صاحب آپ نے جوائن کیا ناظرین آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی آج کے پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے جمعہ کے روز رات آٹھ بجے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ پاکستان زندہ وال